اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں نعیم زبیری سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر پاکستان نے لوٹی گئی دولت واپس لانے کے لیے برطانیہ کے ساتھ ایک اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافی اور لپی جی سیلنڈر کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا ہے پیٹرولیوم کے وزیر نے کہا ہے کہ قانون مائرین الینجی معاہدے کی مختلف شقوں کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی تفصیلات مندر عام پر لائی جائیں گی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ستر گاڑیاں مارکٹ سے زیادہ قیمت پر نیلام کر دی گئی ہیں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفتر کو بیگم کلسوم نواز کی وفات پر پیرول پر رہائی کی مدد ختم ہونے پر دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی ایون فیلڈ رپرنس میں سزاؤں کی موطلی کی ترخواستوں کی سماعت رکھانے کے لیے نیپ کی ترخواست مسترد کر دی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی آئی ووٹنگ کے لیے ریڈیسٹیشن کا عمل آج ختم ہو گیا مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی میں چھے نوجوانوں کی شہادت کے واقعے کے خلاف آج مکمل ہرتال کی گئی ترکی نے شہریوں کے تحفظ کے لیے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ صوبہ اطلب میں جنگ بندی پر زور دیا ہے عرب لیگ نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں پلسطینیوں کے گھروں کو مصبار کرنے کا سلسلہ بند کرنے پر زور دیا ہے اور ابو زابی میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان میچ جاری ہے اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نیم زبیری صدر ڈاکٹر عارف الوین یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی حکومت تمام شعبوں میں شفاف نظم و نصق یقینی بنانے کے لیے جلد ایک جامع لا عمل وضع کرے گی وائل سے پہر نئے پارلمانی سال کے آغاز کے موقع پر اسلام آباد میں پارلمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے صدر کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائن دے زاہد حمید کی ریپورٹ صدر مملکت نے امید ظاہر کی کہ حکومت اپنے نئے پاکستان کے منشور کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے آئین پر مکمل عمل درامت کرے گی انہوں نے حکومت اور سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ قوم کی درست سمت میں رہنمائی کریں تاکہ ملک کو درپیش کسیر جہتی مسائل سے نمٹا جا سکے آرف علی نے کہا کہ ہمارے سیاسی نظام کے غیر مستحکم ہونے کی کئی وجوہات ہیں تاہم اس کے باوجود گزشتہ پندرہ برسوں کے دوران پچھلی تین اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع اور رہائشی سہولتوں کی فرامی یقینی بنانے کا پروگرام شروع کیا ہے موجودہ حکومت کے پروگرام کے مطابق مختلف معاشی اور رہائشی منصوبوں پر کام شروع کر کے روزگار اور رہائش کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اگر ہم اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو یہی تبدیلی ہوگی اور یہی نیا پاکستان ہوگا سیدر آرف علی نے پانی کے قلت اور موسمیاتی تبدیلی کے امور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نئے آبی زخائر کی تعمیر حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے اس احتمال کا اظہار کیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت پاکستان کے عوام اتیات کے لیے چیف جسٹس اور وزیراعظم کی اپیلوں کا مصبت جواب دیں گے سدر نے کہا کہ اس طرح نئے ڈیموں کی تعمیر کے لیے نہ صرف سرمایہ حاصل ہوگا بلکہ ذر مبادلہ کے زخائر بڑھانے میں بھی مدد ملے گی پانی کے زخائر کی تعمیر حکومت وقت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے عوام اور بیرون ملک پاکستانی چیف جسٹس اور وزیراعظم کی اپیل کا مصبت جواب دیں گے اور اس کے نتیجے میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ دستیاب ہو سکے گا اور ذر مبادلہ کی کمی پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی آریف الوی نے شعبہ ذرات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت نے اپنے منشور میں اس شعبے کی ترقیقہ وعدہ کیا ہے کسانوں اور اس شعبے کے ساتھ منسلک افراد کو کیڑے ماردوائیں کھا دیں اور دیگر ذریعالات کی فراہمی کے لیے ایک موثر اور جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے صدر نے کہا کہ صرف سیلابی آپاشی پر انحصار کرنے کی بجائے ڈرپ نظام آپاشی اپنانے کی ضرورت ہے آریف الوی نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں شعبوں میں بہتری اعلانے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ وہ ماں اور بچے کی صحت اور چھوٹے خاندان کے فوائد کے بارے میں اگاہی کو فروغ دیں میں اپنے میڈیا اور پارلیمنٹیرین سے چاہوں گا کہ وہ لوگ میں زچہ اور بچہ کی صحت اور چھوٹے کنبے کی افادیت کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں خواتین کے فلاہ و بہتبوت کے سلسلے میں ان کے لیے تعلیم روزگار اور اعلیٰ ترین سطح سے لے کر نچلی سطح تک انہیں باختیار بنانے کی پالسیاں وضع کی جائیں وومن ایمپاورمنٹ کے بغیر کسی ملک کی ترقی کا خواب کامیاب نہیں ہو سکتا ہماری خواتین بہت مہنتی ہیں اور جو خواتین تعلیم حاصل کر چکی ہیں وہ ہر جگہ نمائع نظر آتی ہیں ضرورت اضباط کی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فرام کیے جائیں اور قامی معاملات میں شامل کیا جائیں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ ملک معیشت اور معاشرے میں ہماری معاشرتی روایات کے مطابق بلا خوف و خطر اپنے بھرپور کے دار ادا کر سکیں عارف علوی نے کہا کہ ساٹھ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے صدر نے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کا مطالبہ کرتے ہوئے نظام تعلیم کی اصلاح کرنے اور یقصہ نظام تعلیم مطارف کرانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت تیس لاکھ طلبہ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں ہر صورت مرکزی دھارے میں لانے اور ان کے نصاب کو جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم اہنگ بنانے کی ضرورت ہے معیشت کی موجودہ صورتحال پر تشویز ظاہر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہم قومی قرضے کی واپسی پر وسائل کا ایک بڑا حصہ خرچ کر رہے ہیں آمن اور سلامتی کے مسئلے کے بارے میں صدر نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں اور قوم کے عظم سے دہشتگردی اور انتہا پسندی پر قابو پا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا ہماری مسئلہ افواج کے تجربات سے سیکھ سکتی ہے جو دہشتگردی سے نمٹنے میں کامیاب ترین اور تجربہ کار فوج بن گئی ہے خارجہ پالیسی سے متعلق صدر نے کہا کہ تمام ممالک خصوصا ہمسایہ اور مسلم ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں ہمسایہ ممالک بالخصوص اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ اچھے تعلقات کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتے ہیں نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی خارجہ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے چین امریکہ ایران اور ترکی کے وزرائے خارجہ اور سعودی عرب کے وزیر اطلاعات کی حالیہ دورہ پاکستان اور وزیر خارجہ کا دورہ اغوانستان سے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں مزید گہرائی آئی ہے انشاءاللہ والعزیز بیرونی تعلقات میں مزید بہتری آئے گی ہمیں من حیث القوم اقوام عالم کے ساتھ بالعموم اور اسلامی دنیا کے ساتھ بالخصوص اچھے تعلقات مربوط کرنا صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی مثالی اور وہمی اعتماد پر مبنی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سی پیک کی مکمل حمایت کرتی ہے جو خطے میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کا باعث ہے موجودہ حکومت پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے کی بھرپور حمایت کرتی ہے جس سے خطے میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت سی پیک کے منصوبے تیزی سے مکمل کرے گی جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور خطے میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوگا ڈاکٹر آرف علوی نے کہا کہ افغانستان میں امن و ہستحقام پاکستان میں امن کے لیے ناغذیر ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں مکمل خلوص کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے مشترکہ اجلاس اب غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائند زائد دمید کی تفصیلی ریپورٹ آپ نے سنی جو صدر کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے حوالے سے تھی جب صدر پاکستان اپنا خطاب شروع کرنے والے تھے تو پاکستان مسلم لگنون کے بعض ارکان نے بولنے کی اجازت طلب کی لیکن سپیکر نے یہ کہہ کر انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی کہ قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے اس کے ردعمل میں پاکستان مسلم لگنون کے ارکان واک آؤٹ کر گئے مشترکہ اجلاس اب غیر مہینہ مدد کے لیے منتبی کر دیا گیا ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق کرنے والے ارکان پارلیمنٹ نے آج کے مشترکہ اجلاس سے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خطاب کا خیر مقدم کیا ہے ہمارے اسلام آباد کی نمائندے بلال محسود نے ارکان پارلیمنٹ کے تاثرات پر مبنی ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے ریڈیو پاکستان سے خصوصی باتشیت کے دوران خوشاب سے تعلق رکنے والی پاکستان تیاری کے انصاف کی ممبر قومی اسمبلی جویریا زفر آہیر نے کہا کہ صدر مملکت نے ملک کو درپیش تمام مسائل پر بات کرتے ہوئے قوم کی صحیح معنو میں ترجمہ نہیں کی انتہائی مفصل جامع اور بڑا ہی مصبت خطاب جس میں ہر ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے جتنے بھی مسائل درپیش ہیں جتنے بھی چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کو اس میں ایک ایک چیز کو ان کے خطاب میں اجاگر کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگنون کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ حکومت نے ہمیں صرف ایک منٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہم واک اوٹ کرنا نہیں چاہتے تھے نہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے ہم صرف اس وعدے کی یاد دہانی کرانا چاہ رہے تھے جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ میعہ شباز شریف صاحب سے بھی کیا تھا وزیر اعلا بلوچستان جام کمال نے ریڈیو پاکستان سے خصوصی باتشیت کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بہت بڑا دن ہے پاکستان کے جو صدور جب بھی آتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں تو پہلا اپنا ایڈریس ایک جوائنڈ سیشن سے کرتے ہیں اور امید ہے کہ اسی ویسے تو ایک بڑا ایک سریمونیل ہے تو اس میں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ صدر صاحب کی ریسپیکٹ کیونکہ اس ملک کی ریسپیکٹ ہے تو وہ ریسپیکٹ کو ہمیشہ قائم دائم رکھنا چاہیے ناراض بلوچستانیوں کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے جن کی ذمہ داری ہم نے لیے ہیں ہمیں اگر پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کی زندگی بہت بہتر نہیں ہے وہ بھی بڑے ایک انڈ پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں تو ان سب کو بھی خوش کرنا ہے اور جو بلوچستان کی اندر اور بھی ناراض ہیں ان کو بھی بہتر کرنا ہے اس میں بہتری ہوگی پاکستان پی پلس پارٹی کی سینیٹر سسی پلیجو نے کہا کہ قومی مفاد کے ایشوز پر ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے کچھ چیزیں جو ہے نیشنل حوالے سے جس پر کنسنسز بھی ہے کشمیر کا معاملہ ہے دشت گردی کے حوالے سے ہمارے فوجی جوانوں کی قربانیاں ہیں تو یہ تو ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم بھی اس حوالے سے پیشٹ کرتے ہیں ملکی سردوں کو مضبوط پرنا رہے کی بات ہے لیکن بہت سارے دوسری جو پالیسیز ہیں اس پر ضرور ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے ہمارا جو میریفیسٹ ہوئے اس کے مطابق ہم اپنی بات اس میں رکھیں جہاں پر حکومتی ارکان نے صدر مملکت کے پہلے خطاب کی تعریف کی وہاں پر اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک ممبر قومی اسمبلی خاجہ محمد آصف کو بات کی اجازت نہ ملنے پر اتراز کیا اور کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے جائیں ورنہ مستقبل میں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران تعلیم سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا ادھر چیرمن جوانٹ چیف ساف سٹاف کے میری جنرل زبیر محمود حیات نے بھی صدر مملکت سے ملاقات کی ملاقات میں مسلح فاج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کی اور بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر دکہ اظہار کیا شریف خاندان سے تازیت کرتے ہوئے صدر نے مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا وزیر آزم نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سمت پر اظہار اتمنان کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ملک ان کو مزید مضبوط کر کے کسیر جہتی تزویراتی شراکداری میں تبدیل کریں گے انہوں نے برطانیہ کی ترقیاتی انداد کا اطراف کیا جس سے پاکستان کے سماجی اور اقتصادی شوقوں پر مصبت اثرات مرتب ہوئے ہیں انہوں نے انصداد دہشتگردی، منظم جرائم، انسانی سماغلنگ، منی، لانڈرنگ اور اساسوں کی واپسی سمیت باہمی مفاد کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کی حکومت ان شعبوں میں پاکستان کو حمایت اور مکمل تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا وزیر خارجہ مفتوم شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور موجودہ تعلقات کو ٹھوس اور کسیر جہتی تذبیراتی شراکتداری میں تبدیل کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی فرقین نے علاقائی اور دوطرفہ تعاون کے مختلف شعبوں خصوصاً علاقائی سلامتی، انصداد دہشتگردی، منظم جرائم، ترک وطن، انسانی سماغلنگ، منی لانڈرنگ اور اساسوں کی بازجابی سے متعلق تبادلے خیال کیا شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں سماجی اور اقتصادی شعبوں کی ترقی میں برطانیہ کے کردار کو سراہا برطانوی وزیر داخلہ نے اپنی حکومت کی جانب سے نئی حکومت کے ساتھ باہمی ذلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون اور مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا دونوں ممالک تذبیراتی مذاکرات میں پیش رفت کے داراجاتی لاحمل کے تحت قریبی تعاون کریں گے پاکستان اور برطانیہ نے منی لانڈرنگ کی روکتہم کے لیے انصاف اور احتساب کے بارے میں ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے وزیر قانون فاروق نسیم اور احتساب کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نیاج اسلام آباد میں برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید کے امرہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فاروق دیا جائے گا مشترکہ پریس کانفرنس کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائن دے حیدر عباس وزیر قانون فاروق نسیم اور احتساب کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے آج اسلام آباد میں برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید کے امرہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فاروق دیا جائے گا ساجد جاوید نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں نے بادنوانی کے خاتمے اور اسے دونوں ملکوں کی ترجیح قرار دینے پر اتفاق کیا انہوں نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کا سب سے پورازم اور مضبوط شراکتدار ہے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی پیسہ دہشتگردی اور انتہا پسندی جیسے جرائم کے خاتمے کے لیے مضبوط باہمی تعاون ناگزیر ہے برطانیہ پاکستان کا سب سے پورازم شراکتدار ہے ہم ترقی کے لیے پاکستان کا سب سے زیادہ تعاون کر رہے ہیں ہم پاکستان کی یورپ میں سب سے بڑی برامدات کی مارکیٹ ہیں ہم نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے مشترکہ خطرے کے حوالے سے بات چیت کی پاکستان ترقی کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے پاکستان کی پولیس اور افواج نے قابل تعریف کارکرتگی دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ بدونانی کی روک تھام دونوں حکومتوں کی ترجی ہے کیونکہ منی لانڈرنگ سے ٹیکس وصولی کی شرعہ بری طرح متاثر ہوتی ہے اور یہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے سادت جاویر نے یقین ظاہر کیا کہ انصاف اور اعتصاب کے بارے میں نئی شراکتداری سے سب کے لیے انصاف اور اعتصاب یقینی بنایا جا سکے گا میں نے اس وقت پر اتفاق کیا ہے کہ بدونانی کا خاتمہ ہماری دونوں حکومتوں کی ترجی ہے اس لیے ایک نئے برطانوی نمائندے کا تقرر کیا جا رہا ہے جو اس بارے میں دونوں سے تعاون کرے گا میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انصاف اور اعتصاب سے نہیں بچے گا برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے قیدیوں کے تبادلے کے باہمی معاہدے کی بہالی پر اتفاق کیا ہے تاکہ قیدی اپنے عزیز و اقارب کے قریب رہ کر اپنی سزاک کاٹ سکیں انہوں نے کہا کہ فریقین نے سیکیورٹی اور علاقائی استحقام کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کو محفوظ اور کشحال بنانے کے منصوبوں کے لیے فنڈز فرام کر رہا ہے برطانوی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ یورپی یونین سے الہدگی کے بعد بھی ان کا ملک پاکستان کو اپنی منڈیوں تک دی گئی رسائی برقرار رکھے گا انہوں نے کہا کہ برطانیہ فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ضروریات پوری کرنے میں بھی پاکستان کی مدد کرے گا اس موقع پر وزیراعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ نے چوری کیے گئے اساسوں کی وصولی کے لیے بھی ایک مشترے کا فنڈ کے قیام پر بات چیت کی ہے انہوں نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن میں کراؤن پراسیکیوشن سروس کے آغاز پر برطانیہ کا خیر مقدم کیا سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ برطانوی وفد کے ساتھ کسی فرد یا مقصوص مقدمات کے مجرموں کی حوالگی سے متعلق کسی معاملے پر بات نہیں ہوئی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کے قیمتوں میں اضافی اور الپی جی سیلنڈر کی قیمتوں میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پیٹرولیم اور قدتی وسائل کے وزیر غلام سرور اور اطلاعات اور نشریات کے وزیر فواد چودری نے آج سے پہل اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کا اعلان کیا اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے امان اللہ سپرا سے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ گیس کے سارفین کی سلیبز تین سے بڑھا کر ساتھ کر دی گئی ہیں تاکہ معاشرے کے مختلف طبقوں کے لیے بڑھائی جانے والی قیمتوں میں توازن پیدا کیا جائے جو عام آدمی کے لیے جو انکریز ہے فاسٹ ٹو سلیبز میں وہ ہے دس سے پندرہ فیصل اور اس کی مثال کہ پریزنٹلی جو شخص دو سو باون روپے بل دے رہے ففتی کیوبک میٹر گیس جلا رہے اس سے دو سو باون سے دو سو پچھتر روپے بل دینا پڑے جو سیکنڈ سلیب ہے جس میں ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہیں فرس سلیب میں ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ تھے سیکنڈ سلیب میں ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہیں پریزنٹلی اس کا ریٹ ہے فور ایٹی جو گیس جلا رہے ہیں ون ہنڈرڈ کیوبک میٹر وہ پی کر رہے ہیں فور ایٹی روپیز اسے اب دینے ہوں گے پانچ سو کامون یہ ففتین پرسنٹ انکریز ہے تیسری سلیب نائنٹین پرسنٹ جو دو سو کیوبک میٹر گیس استعمال کر رہے ہیں اب بھی وہ پی کر رہے ہیں ایک ہزار آٹھ سو کامون روپے اس نے پی کرنا ہے دو ہزار دو سو سولہ روپے غلام سرور نے کہا کہ بالائی کیٹیگریز کے سارفین کے لیے قیمتوں میں اضافہ زیادہ ہوگا پانچ سو کیوبک میٹر سے جو اباب استعمال کرتے ہیں جن کا پہلے بل آتا تھا چودہ ہزار نو سو ترہتر اب ان کا آئے گا چھتی سو جو بڑے لوگ ہیں لیکن چھوٹے آدمی کے لیے یہ میکسیمم ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے جو منیمم ہے وہ پی کرتا تھا دو سو باون روپے اب دو سو پچھتر کرے گا انکریز کتنی ہو گئی عام آدمی کے لیے انکریز تائیس روپے کی ہے اور بڑے لوگوں کے لیے انکریز تقریباً پندرہ بیس ہزار کی ہے بڑے لوگوں کے لیے وزیر پٹولیوم نے کہا کہ زیرو ریٹڈ سنتوں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ لپی جی کی درامت پر تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں اور اس پر صرف دس فیصہ جنرل سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا لپی جی کی موجودہ قیمت سولہ سو کچھ روپے جو کہ ایمپورٹ کام ہونے کی وجہ سے جو ایمپورٹڈ گیس تھی اس پہ جی ایس تھی زیادہ تھا ٹیکسیشن زیادہ تھی اور جو لوکل پروڈوس تھی اس پہ ٹیکسیشن کام تھی ایم بیلنس تھا ایمپورٹ کام ہو رہی تھی جسے مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ تھی اور دو سو روپے فی سلنڈر بلیک مارکٹنگ اسے ہم نے ختم کرنے کے لیے تمام ٹیکسیشن ختم کر کے صرف دس پرسنٹ جی ایس تھی اس پہ چھوڑی ہے جس سے سولہ سو روپے سے قیمت کام ہو کے چودہ سو روپے ہو جائے گی وزیر اطلاعات نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گیس کی قیمت میں اضافے کے باعث بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا ایک اور سوال پر وزیر پٹرولیم نے کہا کہ قانونی ماہرین نیب اور ایف ایئے ایل پی جی کی درامت کے معاہدے کی مختلف شکوں کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی تفصیلات ظاہر کی جائیں گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان کل سے سعودی عرب کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے وہ سعودی عرب کے فرمارہ دعوی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ عصد عمر اور مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت بھی ہوں گے دورے کے دوران وزیر اعظم شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے اور ولی اہد سے دو طرفہ بات چیت کریں گے وزیر اعظم دورے کے دوران اسلامی تعاون تنظیم کے سیکری جنرل روکر یوسف بن احمد علطمین سے بھی ملاقات کریں گے وزیر اعظم عمرہ ادا کریں گے اور روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ جائیں گے وزیر اعظم عمران خان بود کی شام کو ابو زہ بھی پہنچیں گے وزیر اطلاعات و نشریات فباد چودری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ستر گاڑیوں کی نیلامی مارکٹ سے زیادہ قیمت میں کی گئی ہے جبکہ باقی بم اور گولی سے محفوظ گاڑیوں کی نیلامی اگلے مرحلے میں کی جائے گی انہوں نے آج پارلمنٹ ہاؤس میں صاحبیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیاب نیلامی تھی اور اس کا مقصد عوام کو یہ پیغام دینا تھا کہ ان کا منتخب وزیر اعظم ان میں سے ہے اور ان کا پیسہ ضائع نہیں کیا جائے گا وزیر دفاع پرویس خٹک نے امید ظاہر کی ہے کہ جاپان سی پیک میں شمولیت اور سمندری اور سنتی مصنوعات کی تیاری کے شعبوں میں سرمایہ کاری سے پاکستان میں اقتصادی سرگرمیاں پیدا کرنے میں مدد دے گا پواج اسلام آباد میں جاپان کے سفیر تاکاشی قرائی سے باتیں کر رہے تھے وزیر دفاع نے افغانستان اور جنوبی اشیائی خطے میں امن و استحکام کے فروح کے سلسلے میں جاپان کے کردار کو سراہا پرویس خٹک نے پاکستان اور جاپان کے درمیان سیاسی اور فوجی اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں جاپان کی کوششوں کو سراہا وزیر دفاع نے دفاعی شعبے میں تعاون کے امکان اور موجودہ دفاعی تعاون کو مستحقا بنانے کی ضرورت کو واضح کیا انہوں نے دہشتگردی کے خاتمے کے سلسلے میں پاکستان کی کوششوں خصوصا آپریشن ضرب عزب رد الفساد اور خیبر چار کو اجاگر کیا جاپان کے سفیر نے اس موقع پر پاکستان کو اپنی حکومت کی جاری حمایت اور باہمی تعاون کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کا یقین دلائیا انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا ہے کہ حکومت خواتین اور رقیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے وہ آج اسلام آباد میں خواتین اور بچیوں کے لیے آسٹریلیا کے سفیر ڈاکٹر شاہمن سٹون اور آسٹریلیا کی ہائی کمیشنر میس مارگریٹ ایڈن سے باتیں کر رہی تھیں انہوں نے سنفی مساوات انسانی حقوق بلخصوص خواتین اور بچیوں کے حقوق کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا آسٹریلیا سفیر اور ہائی کمیشنر نے انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں اور خواتین کے وراست کے حقوق کی کامیاب آگئی مہم کو سراحا قوم اسمبلی کے رکن پاکستان علی محمد خان نے آج اسلام آباد میں وزیر مملکت کے عہدے کا خلف اٹھایا ڈاکٹر عارف الوی نے ان سے خلف لیا سیاسی کارکنوں اور عالی عہدداروں نے تقریب خلف پرداری میں شرکت کی پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور کی خالی کردہ سینٹ کی نشست پر ڈاکٹر شہزاد وسیم کو نامزدکہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی نے سینڈ اسمبلی کے حلقہ پی ایس ایک سو گیارہ پر زمینی انتخاب کے لیے شہزاد قریشی کو ٹکٹ جاری کرنے کی بھی منظوری دی یہ نشست عمران اسماعیل کے گورنر بننے پر خالی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان نے سلسلے میں بازابتہ منظوری دی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی بیٹی مریم نوازو اور تاماد ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کو بیگم کلسون نواز کی جنازے میں شرکت کے لیے پیرول پر رہائی کی مدد ختم ہونے پر آج اڈیالا جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جولائی میں اعتصاب عدالت کے فیصلے کے بعد اڈیالا جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں سبریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ پر نواز شریف اور دیگر افراد کو اعتصاب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کی موتلے کی ارزداشتوں کی سماعت کے لیے پابندی لگانے کے لیے نیب کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں نیب کی ارزداشت کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس ساقی بن سال نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسی بھی معاملے کی سماعت کا مکمل اختیار حاصل ہے عدالت نے نیب پر بیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا اور بیورو کو ہدایت کی کہ وہ یہ رقم ڈیم فنڈ میں جمع کرائے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور دیگر افراد کی سزا کی موتلی کے لیے ارزداشتوں کی سماعت کل تک ملتبی کر دی سپریم کورٹ نے ڈسٹرک پولیس حب سر پاک فتن کی تبادلے سے مطالق مقدمے میں پنجاب پولیس کے ثابت انسپیکٹر جنرل کلیم امام کی طرف سے جمع کرائی گئے ریپورٹ مسترد کر دی ہے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمہ نے انسداد دہشتگردی کے قومی ادارے کی سربراہ کو حکم دیا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کریں اور پندرہ دن کے اندر ریپورٹ پیش کریں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آئی بوٹنگ کے لیے اندراج کرانے کی مقرر مدت آج ختم ہو گئی الیکشن کمیشن نے اس ماہ کی پہلی تاریخ کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اندراج کا سلسلہ شروع کیا تھا الیکشن کمیشن اگلے ماہ تمام ریجسٹرڈ بوٹروں کو ای میل کے ذریعے پاسس بھیجے گا جن کے ذریعے وہ آئندہ ماہ کی چودہ تاریخ کو ہونے والے زمنی انتخابات میں اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے پاکستان کے تین روزہ دورے پر آئے ہوئے برطانوی بحریہ کے جہاز ایچ ایم ایس آرگل نے آج پاکستان نیبل شپ کے ساتھ مشترکہ مشک میں حصہ لیا پاکویدیا کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشترکہ مشکیں سمندری کاروائیوں کے لیے پیشہ ورانہ مہارت میں مزید اضافے میں مددگار ثابت ہوں گی ادھر آج ایک تقریب میں کراچی شپ شارٹ میں تیار کیا جانے والا بتیس ٹن وزنی بولٹ پول ٹک پاکویدیا کے حوالے کیا گیا ٹک کی لمبائی چونتس میٹر ہے اور اسے پی این ٹی نیاز کا نام دیا گیا ہے آگستان وارٹر ان پاور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی نے چائنا سی میک انجنیرنگ کمپنی کے ساتھ منگلہ ڈیم توسی منصوبے کے پیکش نائن کے لیے ایک ارب اٹھ سٹھ کروڑ روپے مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں پیکش میں منگلہ ڈیم سوچی آٹ کو بہتر بنانے کا کام بھی شامل ہے سمجھواتے پر دستخطوں کی تقریب آج وابڈہ ہاؤس لاہور میں ہوئی وابڈہ باون ارب بائیس کروڑ چاریس لاکھ روپے کے لاغت سے منگلہ توسی منصوبے پر عمل درامت کر رہا ہے تکمیل کے بعد اس منصوبے سے منگلہ پن بجلی گھر کی پیداواری صلاحیت ایک ہزار میگا وارٹ سے بڑھ کر ایک ہزار تین سو دس میگا وارٹ ہو جائے گی جس سے تین سو دس میگا وارٹ کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے یاد رہے کہ منگلہ نیم توسی منصوبے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے بزراء مشیروں اور خصوصی معابنین کو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی پر معمول کیا ہے تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے یاسر اسلم سے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے انظامات کی مانیٹنگ کے لیے سبائی وزراء مشیران اور معاونین خصوصی کو ذمہ داریاں تفصیص کر رہی ہیں جس کے مطابق وہ اپنے ازلاع میں آٹھ سے دف محرم کے دوران امن و امان کے لیے کیے گئے انظامات کا جائزہ لیں گے اور پولیس کے ساتھ مل کر سیکیورٹی پلان پر عمل درام یقینی بنائیں گے وزیراعلا پنجاب سردار نے قابلہ سرد کمیٹی برائے امن و امان کو ادایات جاری کرتے ہوگے کہا ہے کہ سبائی وزراء متعلقہ ازلاع میں سیورٹی پلان کی کڑی مانیٹرنگ کریں انہوں نے کہا کہ اولانا اکرام کے تعاون سے تمام مقابل سکر میں مزدی آمہانگی اور بھائیچاری کی فضاء یقینی بنائی جائے گی دریاسنا آج ایوانی وزیراعلا سے جاری کردہ ایک بیان میں وزیراعلا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہم قوم کی ایک ایک پائی کے امین ہیں اور صبح میں کفائیچاری اور سادگی کو فروغ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہر قدم عوام کی ترقی اور ملک کی خوشالی کے لیے اٹھ رہا ہے اور عوام جلد ملک کو ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہوتا دیکھ سکیں گے وزیراعلا نے کہا کہ صبح بار میں یقین ترقی اور عوام کو بنیادی سنتوں کی فرامی ہماری اولین ترجیح ہے اور ایک سو روزہ ایجنڈے پر عمل درام کے لیے جامعہ اپنائی گئی ہے سندکہ روام علی سال کے باقی ماندر نو ماہ کے اکتوبر دوزار اٹھارہ سے جون دوزار انیس تب کے لیے بجٹ آج صبحی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا جس کا مجموعی حجم گیارہ سو تئیس ارب نوے کروڑوں پیسے زائد ہے سند اسمبلی کی آج کی کارروائی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی یہ ریپورٹ سند اسمبلی کا اجلاس آج اسپیگر آگا سراج دورانی کی زیر صدارت ہوا اجلاس کے دوران وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ جن کے پاس صبائی وزارت خزانہ کا کلمدان بھی ہے ایوان میں کل گیارہ سو تئیس ارب نوے کروڑ روپے پر مشتمل اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے جون دوہزار انیس تک کی بجٹ تجاویز پیش کی بجٹ میں تعلیم صحت زرات پانی کے وسائل توانائی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے بجٹ میں تین سو انیس ارب روپے مجموعی طور پر سالانہ ترقیاتی پروگراموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے دو سو تئیس ارب صبائی ترقیاتی پروگراموں کے لیے پینتیس ارب زلی ترقیاتی پروگراموں کے لیے جبکہ پندرہ ارب روپے وفاق کے تحت ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے ایوان کو بتایا کہ سالانہ ترقیاتی پروگراموں کے تحت جاری 956 اسکیمیں سبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگراموں میں صرف ضروری اسکیمیں شامل کی گئی ہیں سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی مختص رقم میں 20 فیصد اضافہ کیا گیا ہے جو کہ صوبے کی ترقی کا باعث بنے گا انہوں نے ایوان کو بتایا کہ امن و امان کی صورتحال صوبائی ترجیحات میں شامل ہے جس کے لیے 102 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو پینے کے پانی کی فرہامی کے لیے سمندر میں ڈی سیلینیشن پلانٹ تنصیب کیا جائے گا جبکہ صوبے میں ناکاسی آپ پر خصوصی توجہ دی جائے گی دورانے اجلاس ایمکی ایم پاکستان کے ارکان نے ایوان میں احتجاج کیا اس سے قبل سندھ کابینہ نے وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اگلے نو ماہ کے بجٹ کی منظوری دی صدر نے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بدونوانی کے خاتمے اور قومی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے پارلمنٹ سے اپنے پہلی خطاب میں صدر عارف الوینی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کوششوں کو سراحہ ہے اور اسے دنیا کی کامیاب فوج قرار دیا ہے پاکستان نے لوٹی گئی دولت واپس لانے کے لیے برطانیہ کے ساتھ ایک علامیہ پر دستخط کیے ہیں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں عذاب ہے اور الپی جی سیلنڈر کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی آئی ووٹنگ کے لیے ریجسٹریشن کا عمل آج ختم ہو گیا ترکی نے شہریوں کے تحفظ کے لیے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ سوبیدل میں جنگ بندی پر زور دیا ہے ابو زہبی میں ایشیا کپ پرکٹ ٹورنمنٹ میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان میچ جاری ہے اور اب بڑھتے ہیں مزید ملک کی خبروں کی جانے سندھ رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد سعید نے محرم الحرام کے دوران مذہبی اجتماعات اور حساس تنصیبات کو جامع سیکیورٹی فرام کرنے کی ادایت کی ہے انہوں نے یہ ادایات آج کراچی میں رینجرز ہیڈکوارٹرز میں آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ذابطہ اخلاق اور ادایات پر عمل درامت محرم الحرام کے دوران یقینی بنانا چاہیے اور ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائے کی جائے گی اجلاس میں سٹیٹ کرائنز پر قابو پانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان قریبی رابطوں کے لیے مشترک منصوبوں کا بھی جائے سر لیا گیا رینجرز کے ترجمان کی مطابق لوگ کسی بھی مشتبہ سبگرمی کے بارے میں اپنی قریبی چوکی پر رینجرز مددگار کے وارس ایپ نمبر 03162369996 پر یا رینجرز کے ہیلپ لائن نمبر 1101 پر ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دے سکتے ہیں خیبر پختونخواہ کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے بھر میں بجلی کی ترسیلی لائنوں کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سربراہ محمد امجد سے جنہوں نے آج ان سے پشاور میں ملاقات کی گھتوک کرتے ہوئے کہا کہ آبی زخائر ورخانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں شاہ فرمان نے پیسکو حکام کو ہدایت کی کہ وہ غیر اعلانیان لوگ شیڈنگ کے مستقل بنیادوں پر حل کے لیے موثر اقدامات کریں خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ محمود خان نے کہا ہے کہ سوات موٹوے کی تکمیل کے بعد مالکن ڈیویجن میں ترقی و خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا انہوں نے یہ بات آج ظلم کوٹ چکردرہ کے قریب سوات موٹوے کی ایک ٹنل کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیں تقریب کے حوالے سے مزید تفصیل لیڈیو پاکستان پرشابر کے نمائندے جوہر علی سے آج چکدرہ کی نزدیک ظلم کوٹ کے علاقے میں ایک ٹنل کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ سوات موٹوے کا پچاس فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ باقی رہ جانے والا تیس فیصد کام رہما سال دسمبر تک مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا سوات موٹوے کو چودیس ارب روپے کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا اس موقع پر وزریالہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی کہ وہ منصوبے میں کام کے امائیار کو برقرار رکھیں خیبر پختونخواہ کی حکومت نے سووے کے بارہ اسلامی پابلک سیفٹی کمیشن قائم کیا ہے ایک ورکشوپ سے خطاب کرتے ہوئے قوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے بارے میں ادارے کے کنسلٹنٹ فیصل خان نے کہا کہ کمیشن کا مقصد پولیس اور عوام میں روابط پیدا کرنا ہے تاکہ صوبے میں جرائم کی شرعہ میں کمی کی جا سکے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان پر شامر کے نمائندے فلک نیاز کی ریپورٹ جی شکریہ اس موقع پر پیصل خان نے مزید بتایا کہ یہ کمیشن ادلیا پولیس اور سرکاری افسروں سمیت پلاہی تنظیموں کے عہدیداروں پر مشتمل ہوگا جو کہ جرائم کی حساسی کیلئے ایک سرکار ادا کرے گا انہوں نے مجید تاہاں کی عوام میں پبک سرکی کمیشن کے حوالے سے آدھا ہی کے جاتے ہیں شاپ منفع ترائی جا رہی ہے کمیشن کی بہتر کارکستگی کیلئے منشیات اور جرائم کی رکھتان کیلئے اقوام متحدہ کا ادارہ اور تین خیبر پخنوخواہ حکومت کو مالی اور تکنی کی معاونت پراہم کر رہی ہے واضح رہے کہ اتدائی طور پر اس کمیشن کا قیام صوبے کے بارہ ازلا میں عمل میں لکھت گیا ہے جو کہ بعد میں اس کو صوبے کے باقی ماندہ ازلا تک وہ سب دی جائے گی خیبر پختون خواہ سے فلک نیاز کی رپورٹ آپ نے سنی بلوچستان میں حکومت لائف سٹاک کے شعبے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ صوبے کو دودھ اور گوشت کی پیداوار میں خود کفیل پنایا جا سکے اس کی مزید تفصیل ہمارے کوئٹا کے نمائندے حسین فاروق سے جو اس وقت ہمارے سر ٹیلپون لائن پر موجود ہیں جی حسین فاروق مکمہ امور ایوانات بلوچستان کے ترجمہ نے اچھ ویڈیو پاکستان کوئٹا کے نمائندے کے گبتگو کے دوران بتایا کہ صوبائی محشت میں امور ایوانات کا حصہ تقریباً اٹھالیس فیصد بنتا ہے اس لئے مالی سال دو آزار اٹھارہ انیس کے بجٹ میں مکمہ لائف سٹاک کے لیے تقریباً چار عرب روپے مختص کیے گئے صبح بار میں جنوروں کی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے تین سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں ویٹامی امور ایوانات بلوچستان کی تعمیر پر کام تیزی سے جاری ہے جس پر لاغت کا تخمینہ پانسو ملین روپے ہیں اسی طرح صبح کے بیس مختلف اسلام ایک سو دس ملین روپے کی لاغت سے ویٹینری سرویسز فرام کی جائے گی ترجمہ نے مزید بتایا کہ کانگو وائرس کے خاتمے کے لیے دو سو ملین روپے کی لاغت سے کام جاری ہے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران بلوچستان سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ مخبوض کشمیر میں بھارتی مظالم فوری طور پر بند ہونے چاہیے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کل جماعتی پارلمانی کشمیر گروپ کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیر خارجہ نے برطانوی ارکان پارلمنٹ پر دور دیا کہ وہ دنیا بھر میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں تاکہ عالمی برادری کو کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف متحرک کیا جا سکے آزاد جمہو کشمیر کے صدر صدار مسعود خان نے کہا ہے کہ عالمی طاقوں کو امن و استحقام کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں جنگ اور تنازات کے دوران عالمی امن کے موضوع پر ہونے والے بین الخوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی سیمینار کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کی رمائندے باتشاہ خان سے جو اس وقت ہمیں اسے ٹیلی فون بائند پر مانچو تھے جی باتشاہ شکریہ نیند زبیری اسے مانی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر 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 صدقہ نے کہا کہ دنیا میں امن و سلامتی غیرقین صورتیار سے دلتا رہے جنیا کوئی اس وقت بے شدگردی کے خلاف زنگ جہوری ہتھیاروں کی رکھتاں معاہولیاتی تبدیلی معاشی آدم و ساوات تمیز کئی چیلنجز کا سامنا ہے ان مثال کو کوئی ایک ملک اکھیلے حل کرنے کی پوزیشن نہیں نہیں جنیا کے اقوام مشترکہ اخدار کی بنیاد پر واہم مل کر امن و سلامتی اور استحقام کی بھی استعمالی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ پاکستان کوئی اس وقت تخت مشکلات کا سامنا ہے لیکن تمام پر مشکلات کے باوجود پاکستان کو اپنے معیشت کے بہتری سماجی طرف کی قومی سلامتی اور جمہوریت کے استحقام پر توجہ مرکز کرنا ہوگی اور مسود خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راتیاری منصوبے کے تکلیل ہماری تنظیحات میں رہنا چاہیے کیوں کہ یہ منصوبہ ملک کو عالمی معاشی دارے میں شامل کرنے کی طرف نقطہ آغاز ثابت ہوگا مسود خان نے سمنا کے شرکہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر جیسے دیرینات تنازع کے حل کیلی اپنا کردار ادا کری اور سمنار کے غیر ملکی شرکہ کو دعوت دی کہ وہ ازاد کشمیر کا دورہ کرکی وہاں ترقیقی صورتحال کا خود جائزہ لے یہ نہیں جی بہت شکریہ بایشہ خان مقوضہ کشمیر میں بھرتے فوجیوں کے ہاتھوں ہفتے کے روز زلہ کلگام میں تلاشی اور محاصل کا روائی کے دوران چھین اوجوانوں کے قتل کی خلاف آج پوری وادی کشمیر اور جمعوں کے علاقے میں مکمل ہرطال کے باعث نظام زندگی محتل رہا وادی کشمیر اور جمعوں کے زل رام بن کے علاقے بانے حال میں تمام دکانیں تجارتی مراکز اور تعلیمی ادارے بند رہی جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معتل رہی سرکاری دفاتر میں حاضری کم رہی آج مسلسل تیسرے دن بھی ٹرین سرویس معتل ہے ہرطال کی اپیل سید علی قیلانی میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے کی تھی ادھر مشترکہ حریت قیادت نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی اداروں سے آزادی پسند راہماؤں کی جان اور عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے مداخلت کی اپیل کی ہے جنہیں بھارتی خوفیہ ایجنسیوں اور فورسز کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن سید علی قیلانی نے اسلام آباد کے علاقے آنچی دورہ میں شہید نوجوان روف احمد گنائی کی یاد میں منقدہ ایک تازیتی اجلاس کی شرکہ سے سیدی نگر سے ٹیلی فونک خطاب میں کشمیری عوام سے محفوظہ علاقے میں منقد ہونے والے آئین دبلدیاتی انتخابی جامعے کا مکمل بائیکارٹ کی اپیل کی ہے آج زلہ کلگام میں ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا اسے زلہ کے علاقے شرط میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا نے بیجنگ میں پیپلز لیبریشن آرمی کے سربراہ سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی سی پیک کی سیکیورٹی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تباتے خیال کیا چین کی جنرل نے دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی انہوں نے پاک فوج کی طرف سے سی پیک کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کی بھی تعریف کی صفح اول کے چینی اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور ان کی سیاسی اور پوجی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہیں روزنامے میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق پاکستان اور چین وفت کے ساتھ ساتھ تیزی سے تبدیل ہوتے عالمی منظرنامے میں ایک دوسرے کے لیے اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں مضمون میں کہا گیا ہے کہ چینی حکومت نے پاکستان میں اقتدار سنبھالنے والی نئی حکومت کے ساتھ روابط قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اخبار نے کہا کہ صدر وزیر آزم اور بری فوج کے سربرہ سمیت پاکستانی قیادت کے ساتھ وزیر خارجہ کی ملاقاتیں اس باتچیت کی نویت کی مظہر ہیں جو بین الاقوامی امور پر تعاون سے لے کر دفاع سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر محیط ہے ترکیہ نے شام میں باغیوں ذریعہ واپسی پر صاحب میں سکتو کرتے ہوئے دن میں انتہائی خطرناک اسگریت وصندوں کو نشانہ بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا تاکہ انسانی گوہران سے بچا جا سکے عرب لیگ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں پلستینیوں کے مکانوں کو غیر قانونی طور پر مصمار کرنے کا سلسلہ بند کرنے کے لیے دواو ڈالے اگویان میں عرب لیگ نے کہا کہ اسرائیل کو آبادکاری کی منظم سرگلیوں سے رکھنے کے لیے بھی دواو ڈالا جائے جن کا مقصد مشرقی بیت المقدس کو اتنہا کرنا ہے اسرائیل نے بارہ ستمبر کی وعدل خان الاحمل بیدیان برادری کی ناکبندی سخت کر دی ہے بیتانیہ کی وزیراعظم تہریسہ میں نے کہا ہے کہ ان کے پاس یورپی یونین چھوڑنے کے معایدے کا کوئی متبادل نہیں ہے انہوں نے بی بی سی سے باتیں کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو خبردار کیا جنہوں نے ووٹ کے ذریعے معایدہ ختم کرنے کی دھمکی دی ہے برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان معایدے پر قائم رہنے کا نکتہ برطانیہ کی یورپی یونین چھوڑنے کے بعد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ شمالی آئرلینڈ اور جمہوری آئرلینڈ کے درمیان سرحد پر زیادہ کنٹرول سخت نہیں ہوگا ادھر برطانیہ روزنامدی ٹائمز نے بتایا کہ یورپی یونین کے آلہ مذاکراتکار مائیکل بیرنیر ایک نئے معایدے کے مصابتے پر کام کر رہے ہیں کہ سرحد پر نگرانے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں تنظیم آزادی فلسطین کے دفاتر کی بندش کے بعد فلسطینی سفیر حسام زوملٹ کی اہل خانہ کے ویزے منسوخ کر دیئے ہیں تحیل کی رپورٹ کے مطابق سفیر زوملٹ جنہیں فلسطینی صدر محمود اپاس نے صدر ٹرمپ کی امریکی سفارت خانے کو تلویب سے مقوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کے فیصلے پر ہونے والی کشیدگی کے دوران واپس بلالیا تھا اس وقت سے امریکہ نہیں گئے ٹرمپ کے فیصلے پر پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا تھا اور کئی ملکوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹیز مقدونیا پہنچے ہیں جہاں انہوں نے روس کی جانب سے ریفرنڈم میں مداخلت کی کوششوں سے خبردار کیا ہے جم میٹیز نے مقدونیا کے دارل حکومت اس کو اپجت جاتے ہوئے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس وہاں بھی وہی کاروائیاں کریں جس کی وہ کئی دوسرے ملکوں میں کوشش کرتا رہا ہے مقدونیا نے اپنا نام تبدیل کر کے جمہوریہ شمالی مقدونیا رکھنے کے لیے ریفرنڈم کرانے کی تاریخ تیس ستمبر مقرر کی ہے جس سے نیٹو اور جورپی یونین میں شمولیت کے لیے اس کی سامت واضح ہو جائے گی جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان تیسری سربرا ملاقات کل پیونگ جونگ میں ہوگی جنوبی کوریا کے صدر کے چیف آف سٹاف ایم جونگ سیوک نیاج پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ دونوں رہنما جزیرہ نما کوریا کو مسلح تنازے سے بچانے کیلئے معاہدے پر پہنچنے کے خواہش بند ہیں اس سے پہلے دونوں رہنماوں نے ستائیس سپریل کو پین منجوم میں اپنی پہلی ملاقات میں جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے اور پائیدار امن کے قیام پر اتفاق کیا تھا دوسرا سبراجلاس 26 مئی کو پین منجوم میں ہوا تھا میان مار کی مشقی صوبے کے رن میں کورا کرکٹ اٹھانے والے ٹرک کو جرگ عمال بنانے کے بعد جیل کا گیٹ توڑ کر تیس سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں مقامی حکام کی مطابق دس مفروروں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دوسروں کی تلاش کے لیے پولس پڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے ایتھیوپیا کے دار الحکومت عدیسہ بابا کے قریب ہفتے کے آخر میں تشدد کے واقعات میں کم سکرام تئیس افراد حلاق ہو گئے ہیں یہ واقعات اپریل میں صلاحات پسند وزیراعظم ابی احمد کے اپریل میں اقتدار میں آنے کے بعد سے نسلی فسادات کے سلسلے کے نئے واقعات ہیں ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کیلوں کی خبریں آج ہمارے ساتھ ہیں عارف حاشمیل دبائی میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے تیسرے میچ میں اکوانستان نے سری لنکا کو جیتنے کے لئے دو سو پچاس رنس کا حضر دیا اس سے پہلے اکوانستان کی پوری ٹیم ٹاوس جیت کر پہلے بیٹک کرتے ہوئے مقرآ پچاس ہو اس میں دو سو چاس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ادھر ٹورنمنٹ میں بھارت کل ہانگ کانگ کے مردے مقابل ہوگا جب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنوبی افریقہ کی شہر بریٹ ٹاؤن میں آئی سی سی خواتین چیمپنشپ کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو نو وکٹوں سے شکست دی جنوبی افریقہ نے پہلے کہتے ہو مقرآ پچاس آورس میں دو سو ایک رنس کا حدف دیا جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم چھالیس آورس میں ایک سو ایک سکرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی سری لنگا کرکٹ کے انصدادے بدنوانی یونٹ نے اتوار کو مذبان ملک اور بھارت کے درمیان خواتین کے ایک روزہ بینو لقائی میچ کے دوران پانچ بھارتی تماشائیوں کو میچ فکسنگ کے شبے میں گرفتار کیا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام پاکستان سوپر لیک کے فرنچائز نمائندات کے درمیان ایک اجلاس ہوا جس میں اشتہرات کے حقوق کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا کلوں کے معروف مشابرتی ادارے نے اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی پاکستان خوکی فیڈریشن کے صدر خالی سجاد کھوکر اور سیکٹری جنرل شہباز احمد سینر نے احسان مانی کو پاکستان کرکٹ بورٹ کا بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے ایک مشتقہ بیان میں امید ظاہر کی کہ پاکستان کرکٹ ان کی قیادت میں مزید کامیابیاں سمیٹے گئے کراچی جمخانہ بلیرڈ ہال میں جاری آل پاکستان سنوگر چیمپنشپ کا فائنل بابر مسیح اور محمد عاصف کے درمیان کھیلا جائے گا بابر مسیح نے دفاعی چیمپئن محمد عاصف کو پہلے سیمی فائنل میں شکست دی جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں عاصف نے شرجیل محمود کو ہرایا چیف آف نیول سٹاف گولف چیمپنشپ آئندہ ماہ کی چودہ تاریخ سے کراچی گولف کرب میں ہوگی چیمپنشپ کے تین لاکھ ڈالر کی انعامی رقم مختص کی گئی ہے پاکستان سمید عاصف کے گولف کے بہترین کلاڑی چیمپنشپ میں شرکت کریں گے فوٹبال کے ریفریز کے لیے الیٹ ریفریز کا تین روزہ کوس آج لاہور میں ختم ہو گیا یہ کوس پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے زیر احتمام کرایا گیا دوسرا یونائٹڈ یوت لیگ فوٹبال ٹورنمیٹ اس ماہ کی انتیس تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگا جو تین ماہ تک جاری رہے گا سپورٹس فیڈریشن نے بین سبائی رابطے کی وزارت کی طرف سے طلب کردہ تجاویز کی روشنی میں غور خوص کے بعد تشکیل دی گئی کھیلوں کی قومی پالیسی پر سختی سے عمل درامت کا مطالبہ کیا ہے پاکستان اٹلائٹکس فیڈریشن کے صدر محمد اکرم ساہی نے کہا کہ دوزار پانچ کی کھیلوں کی قومی پالیسی پر فیڈریشنز کا واحد اعتراض مدد کے تعیون پر تھا جس کے تحت کسی بھی عددار کے دو دفعہ سے زائد مدد کے لیے کوئی بھی آلہ عدہ رکھنے پر پابندی آئید ہے دیویس کپ ٹینس ٹورنمنٹ کے فائنل میں کرویشن کا مقابلہ دفاعی چیمپئن فرانس سے ہوگا فائنل اس سال پچیس نومبر کو کھیلا جائے گا پہلے سیمی فائنل میں فرانس نے سپین کو جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں کرویشن نے امریکہ کو ہرایا انگلینڈ کی رگبی فوٹبال یونین انگلینڈ کی خواتین کی پندرہ رکنی کھلاڑیوں کی ٹیم کے لیے کانٹریکٹ دوبارہ مطارف کرائے گی ماضی میں دی جانے والے کانٹریکٹ اگلے اہم ٹورنمنٹ کی بنیاد پر دیے جاتے تھے رگبی فوٹبال یونین کے سربراہ سٹیف براؤن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم آلوی نمبر ایک کا درجہ حاصل کرنے کے لیے پرعظم ہیں برطانوی وزیراعظم کے پاکستان کے لیے تجارتی نمائندے اور برطانوی رکنے پارلیمنٹ رحمان چشتی نکاحہ کن کا ملک پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک کے طور پر مطارف کرانے میں مدد تیرہا ہے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے جانب سے جاری کردہ پریسیلیز کے مطابق رحمان چشتی نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور دیرپا تجارتی تعلقات و یقینی بنانے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا ویہاڑی کے ایوان سرط و تجارت کا تین رکنی وقت یورپ کے تجارتی دورے پر روانہ ہو گیا ہے ایوان کے سینئر نائب صدق خالد حسین نے روانگی سے قل صاحب میں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کے مقصد ایوانوں کے مختلف و کام سے ملاقاتیں کرنا اور یورپی ممالک میں ویہاڑی کی ذریعی مصنوعات مطارف کرانا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹیکسٹائل کی برامداد میں زعبے کے لیے ٹیکسٹائل کے نئے پیکج پر کام کر رہی ہے یہ بات پنجاب اسمبلی کے نئے منتخب رکن فرخ حبیب نے فیصل آباد میں فیصل آباد ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کی جانت سے دیئے گئے اس تقوالیے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے پیکج پر کام ختم مرحلے میں ہے جس کا اعلان آئندہ حب دیکھ کر دیا جائے گا مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے پہلے دو ماہ کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے تین ارب چھانوے کروڑ پینتیس لاکھ تیس ہزار دولر کی ترسیلات زر بھیجوائی ہیں جن میں گزشتہ مالی سال کے اسی مدت کے تین ارب انچاس کروڑ اکسٹھ لاکھ تیس ہزار کے مقابلے میں تیرہ اشاریہ چار فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے پنجاب کی محکمہ زرات نے دھان کے کاشتاروں کو ہفتے میں دو بار پیسٹ سکاوٹنگ کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ فصل پر پتہ لپیٹ وائرس کے حملے پر قابو پایا جا سکے پاکستان سٹوک ایکشینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈرڈ انڈیکس تین سو نیانوے اشاریہ آٹھ چار پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کی اختتام پر چالیس ہزار پانچ سو بیس اشاریہ چار سات پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو پانتالیس ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو اٹھاون کمپنیوں کے حصہ کا لیندین ہوا جس میں سیارسٹ کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ دو سو پانچٹ نے کبھی جبکہ پچیس کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا انڈس موٹر کمپنی کے حصہ کی قیمتوں میں سب سے زیادہ بائیس روپے چپن پیسے کا اضافہ جبکہ کال گیٹ پانپ کے حصہ کی قیمتوں میں دس روپے ایک سو چوبیس پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بنک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمتیں خرید ایک سو بائیس روپے ایک سٹھ پیسے اور قیمتی فروغ ایک سو پچیس روپے چپن پیسے پانسٹرلنگ ایک سو ساٹھ روپے اٹھائیس پیسے اور ایک سو چونسٹھ روپے بارہ پیسے یورو ایک سو بیالیس روپے بہتر پیسے اور ایک سو چالیس روپے چودہ پیسے سعودی ریال بتیس روپے ایک پیسہ اور تین تیس روپے چوبیس پیسے اور جاپانی ین قیمتیں خرید ایک روپے نو پیسے اور قیمتیں فروغ دیکھ روپے بارہ پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت پچاس ہزار چار سو ستانوے روپے رکھی کراچی پورٹرز پر آج ایک لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو باسٹھ میٹرک ٹن سامان کی نقل حمل ہوئی جس میں سے تین تیس ہزار آٹھ سو اٹھاسے میٹرک ٹن برامدی اور ایک لاکھ چوالیس ہزار ساتھ سو پچھتر میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں نامبر کلاسیکر اور غزل گلوکار اور پٹیالہ گھرانی کی لیجنڈ استاد امانت علی خان کی برسی کا لقیدت اور احترام سے منائی جائے گی پٹیالہ گھرانی سے تعلق رکھنے والے مذکورہ لیجنڈ نے انیس سو بائیس میں بھارت کے طوبے پنجاب کے علاقے شام چوراسی ہشیارپور میں اختر حسین خان کی ہانجنم لیا استاد امانت علی خان تقسیم برس عقید کے بعد پاکستان آئے اور لاہور میں ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی صبر کا آغاز کیا اپنی شاندار خدمات پر پرائیڈ آف پرفومنس کا عزاز حاصل کرنے والے استاد امانت علی خان نے گائیکی کی تربیت اپنے والد سے حاصل کر کے ملی نغموں غزلوں اور کلاسیکل گیتوں میں شہرت حاصل کی اور سینکھوں کی تعداد میں نغمات اور غزلیں گائیں جن میں اے بطن پیارے بطن انشاء جی اٹھو اے میرے پیار کی خوشبوک یہ عرضو تھی موسم بدلہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کب آوگے ہونٹوں پہ کبھی ان کے وغیرہ اب بھی زبان زدہ عام ہیں استاد امانت علی خان نے 18 ستمبر 1974 کو اس دارے فانی سے کوچھ کیا جنوبی ایشیا کا فلم فیسٹیبل تصویر اس ماہ کے 28 تاریخ سے امریکہ میں شروع ہوگا فیسٹیبل میں 30% فلموں کی نمائش کے لیے مختص ہوگا دس روزہ فیسٹیبل کا آغاز پاکستانی فلم کیک سے ہوگا شرمین اوبیت چنوئی کی دستویزی فلم یا گرل ان در ریبر اور لک بٹ بید لف محرین جبار کی لالا بیگم علی عثمان باجوہ کی گورک دھندہ اور علی سحیل جوڑا کی نانو اور میں ٹوپی فیسٹیبل میں پیش کی جائے گی یہ فیسٹیبل آئیں دا ماہ کی ساتھ تاریخ تک جاری رہے گا ممتاز گلوکارہ مومنہ مستحسن کے کوک سٹوڈیو میں رہت فتیلی خان کے ساتھ گائے جانے والے گانے آفرین آفرین کی ویڈیو کو یوٹیوب پر دس کروٹ سے زیادہ سامین نے دیکھا جو ایک ریکارڈ ہے ہماری فلمیں مقامی فلم انڈسٹری کی بہالی کے لیے ناغذیر ہیں انہوں نے ایک انٹریبیو میں کہا کہ ان لوگوں کو پاکستانی فلموں کی حوصہ افسائی کے لیے سینما گھروں کا رخ کرنا چاہیے انہوں نے کہا فلموں کا میار بہتر بنانے کے لیے اداکاروں کو محنت اور لقن سے کام کرنا چاہیے پیٹر پارلی کی مزائیہ فلم گرین بک نے ٹورانٹو میں بین الاقوامی فلم فیسٹیبل میں آرڈینس سے انعام جیت لیا ہے دس سے یہ فلم آسکر ایوارڈ کی اچانک امیدوار بن گئی ہے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں دنیا بھر میں آج کل جو موضوع سب سے زیادہ زیادہ بحث ہے وہ بڑھتی ہوئی آلوبگی اور گلوبل وارمنگ ہے جس سے دنیا کا ہر خطہ شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی ضد میں ہے یہ آلوبگی کی نئی قسم جس نے خلا میں انسان کے سرگرمیاں بڑھنے کے بعد جنم لیا اور دنیا بھر میں خلای سفر کا جنون بڑھنے کے ساتھ خلا میں انسان کے پھیلائے ہوئے کچھلے کی شرابی انتہائی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے خلا میں اب تک جنوں مالک نے سب سے زیادہ آلوبگی پھیلائی ہے ان میں روس سرکرست ہے روس کے بعد خلای کچھلے کی پیداوار میں دوسرا نمبر امریکہ کا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی طرح پودے بھی زخمی ہونے پر ردعمل دیتے ہیں جس کے لیے مکمل نسا موجود ہے یونیورسٹی آف ویسکونسن میڈیسن کی کی گئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پودے بھی جانوروں کی طرح خطرہ درپیش ہونے پر دوسرے حصوں کو فوری طور پر آگاہ کرتے ہیں جانوروں میں اس کام کے لیے ایک مکمل آسابی نظام موجود ہے لیکن پودوں میں یہی کام بغیر آسابی نظام کی ہوتا ہے تحقیق کے مطابق جب کوئی کیڑا پتے یا تنے پر حملہ آبر ہوتا ہے تو اس مقام سے ایک قسم کا مالیکل نکلتا ہے جو پودے کے دیگر حصوں کو بھی اس خطرے سے آگاہ کر دیتا ہے جس کے بعد پودے کے دیگر حصوں میں دفاعی نظام متحرک ہو جاتا ہے ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سمندروں اور ساحل پر موجود پلاسٹک کچھووں کے چالیس ویسد بچوں کو ہلاک کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالک کے مقابلے میں ننے کچھوے پلاسٹک کھا کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ عمل بالک کچھوے کے مقابلے میں چار گناہ زائد ہے کچھووں کے بچوں کی مرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیداشی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور اس کے بعد سمندری غزہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ابتدا ہی میں ان کا سامنا پلاسٹک سے ہوتا ہے اور وہ اسے نوالہ بنا کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور اب جانتے ہیں آج کے موسم کی صورتحان گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہا تاہم گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش اسطور میں ایک میلی میٹر رپارڈ کی گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیے گئے گرم ترین مقامات کے درجہ حرارت سبی 41 ڈگری سینٹیگریٹ تعدود چالیس اور سکھر میں 49 ڈگری سینٹیگریٹ مختلف شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد بتیس کوئٹہ بتیس کلگتر تیس مزفر آباد تینتیس لاہور پینتیس مری دعیس اور کراچی تینتیس ڈگری سینٹیگریٹ اہم خبروں کا کلاسہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجے صدر نے پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بدنبانی کے خاتمے اور قومی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر ضرور دیا ہے پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں صدر عارف علوی نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کوششوں کو سراہا ہے اور اسے دنیا کی کامیاب فوج قرار دیا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافی اور الپی جی سیلنڈر کی قیمت میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو بیگم کلسوم نواز کی وفات پر پیرول پر رہائی کی مدت ختم ہونے پر دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کی آئی ووٹنگ کے لیے ریجسٹریشن کا عمل آج ختم ہو گیا مخبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی میں چھے نوجوانوں کی شہدت کے واقعے کے خلاف آج مکمل خرطال کی گئی ترکی نے شہریوں کے تحفظ کے لیے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ صوبے ادلب میں جنگ بندی پر زور دیا ہے اور ابو زہبی میں ایشیا کا پرکٹ ٹورڈمنٹ میں سری لنکا اور افغانستان کے درمیان میچ جاری ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے فرحان علی سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ اور منصور رشید مدیر ہوم ڈسک اسما حفیظ مدیر فورن ڈسک عبد الحمید مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد عباس مدیر کھیلوں کی خبریں فریحہ حسن کوارڈینیشن ایڈیٹر سوفیہ صدیقی مدیر اعلی محمد طارق چوہدری مگران اعلی جاوید خان جدون یہ پیشکشتی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی برائرہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اور اب اسی کے ساتھ آریف حاشمی نعیم زبیری اور شرط ساقب کو اجازت دیجئے اللہ نے گہبان نو بجنے والے ہیں کچھ دیر بعد آپ ریڈیو پاکستان سے انگریزی میں خبریں سن سکیں گے